اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم شاہی قلعہ میں ہیں جو جلال الدین اکبر جو مشہور مغل بادشاہ پچاس سال بڑی خاندانی حکومت کی تھی جلال الدین اکبر نے تو یہ شاہی قلعہ جلال الدین اکبر نے بنایا تھا اور پچپن ایکڑ پہ یہ پھیلا ہوئے پچپن ایکڑ ہم اس قلعہ کے اندر ہیں گویا ہم نے قلعہ فتح کر لیا تو آپ نہ ہم ایسی جگہوں پر ہیں نا ہسٹوریکل پلیس پہ آپ ذرا لوگوں کو شروع سے پوری ہسٹوری بتائیں مغل بادشاہوں کی کیونکہ زیادہ بڑا حصہ جو فردار ماضی قریب میں رہا ہے وہ مغل بادشاہوں کا رہا ہے تیمور لنگ سے آپ شروع کریں جو منگول تھا اور کس سن میں آیا اور پھر کون کون سے مشہور بادشاہ یہاں گزرے اور آخر میں جو بادر شاہ زفر تھا اس کا زوال ہوا ان شارٹ لیکن یہ مختصر پورا سر ان کا نام بھی اورنگ زیب ہے اور سارا دن ان کا کام ہی ہے یہ ماشاءاللہ ان کو تو ہسٹوری رٹ گئی ہے جی اسی کی سیلری لیتے ہیں بتائیے تھوڑا سا ابھی ہم شاہی قلعہ میں کھڑے ہیں اور یہ مرلی عزاز کی بات ہے کہ حضرت صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ اور ہم بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پہ تو شاہی قلعہ جو کہ 55 ایکڑ پہ محید ہے اور چار مغل بادشاہوں نے شاہی قلعہ کو 107 years میں complete کیا یہ 107 سال میں complete ہوا ہے 107 سال اس کے بننے میں لگے ہیں اور کیسے ہے کہ پس تھے جلال الدین اکبر اکبر دی گریٹ جو ان کو کہتے ہیں یا مغل اعظم کا بھی نام تھا تو 1566 میں شاہی قلعہ کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہوا اور جلال الدین اکبر نے شاہی قلعہ کو مشرق سے مغرب کی طرف اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی وہ کیسے کہ میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ سامنے وہاں پہ ایک گیٹ ہے اس کا نام ہے اکبری گیٹ یہ مشرق کی ڈائریکشن ہے اور اس طرح مغرب ہے تو جلال الدین اکبر نے سب سے پہلے وہ گیٹ تعمیر کیا اس کا نام رکھا اکبری گیٹ اور ابھی ہم جس پر دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے دیوانے آم کیونکہ بادشاہ سلامت جو تھے وہ رائیہ کے پرابلمز کو جو ان کی پبلک تھی اس کو ریزول کرتے تھے اور ڈوٹی کرتے تھے ایزے جج کے طور پر تو دیوانے آم کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر جو آم لوگ ہوتے تھے آم جنتا ہوتی تھی ان کے پرابلم کو ریزول کر جاتا تھا کھلی کے چہری جس کو کہہ سکتے ہیں اور لوگ آتے تھے پرانے شہر لاہور سے ابھی ہم جہاں سے گزر کے آپ کو بلکی ویڈیو میں بھی دکھائیں گے کہ پرانا شہر لاہور جو کے جنوب کی جانب ہے اور ہمارے سامنے ہیں دیوانے آم دیوانے آم کو اور بسکلی پارٹیز نے یہاں پر رول کیا پہلے تھے موگل تو ستارہ موگل بادشاہوں نے رول کیا برسگیر کی اوپر جس میں اور یہ سٹارٹ ہوتے تھے منگول سے امیر تمور لنگ جو 14 سنچری کی بات ہے وہ ووریئر تھا اور جس علاقے کی اوپر اٹیک کرتا تھا اس کو مطلب مطلب کہ وہاں ون کرتا تھا جب اس نے دمش پہ اٹیک کیا تو وہاں کے قاضی نے ان کو تبرکات مقدسہ گفت کیے تھے جن کی ابھی ہم زیارت کر کے آ رہے ہیں منگول کے بعد آگے موگل تو پہلے موگل بادشاہ تھے زہیر الدین بابر جن کی قبر ہے افغانستان میں اس کے بعد آگے سیکنڈ آگے نصیر الدین ہم آئیوں نصیر الدین ہم آئیوں نصیر الدین ہم آئیوں جو ہے اس کی قبر ہے انڈیا میں تھرڈ نمبر پہ آگے جلال الدین اکبر اکبر جو ہے اس کی قبر بھی ہے انڈ موکی ہسٹری بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں ساسا چلتے چلتے ہیں جی فریاد فریاد ایچھے ان کو ٹیچھے رکھیں سیم فراب ہو رہا اچھے فرنٹ اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ بعد میں یعنی رینوویٹ کروایا گیا ہے تاکہ یہ نہ لگے نا بڑا موڈرن قسم کا موڈرن قسم کا اس میں بتا رہا ہے نا سامنے سے وہ پھر یہاں پہ صرف ہم ایک اٹھے جو دیوان ایام ہے وہ پیچھے کی طرف ہے اس کو حویلی بھی کیا سکتے تھے پیلس بھی کیا سکتے تھے محل تھا اس کا جلال الدین اکبر کا اور تین پارٹی نے یہاں پہ رول کیا موگل سکھ اور بریٹش موگل پیریڈ میں یہ پیشی والا پورشن دیوان ایام تھا لیکن جب سکھ آئے تو انہوں نے شاہی کلی کو ایز ای ریزنس کی طور پر یوز کیا اور جب بریٹش آئے تو بریٹش نے شاہی کلی کو کنٹانمنٹ میں کنورٹ کر دیئے چھونی کے طور پر فوجی چھونی کیا اور جب مسلم لیگ لوگ آئے تو پھر کیا ہوا یہ تفریقہ بننی ہے بلکہ کہ سکتے ہیں یہ بھی تو ایک پاکستان بننے کے بعد کا پروس ہے اس کے بارے میں بھی انشاءالہ بتایا جائے گا آپ کو تو یہ جیوان ایام پیچھے ہے اور یہ فرنٹل والا پورشن جو ہے یہ بریٹش پیرٹ کی کنسٹرکشن ہے اس کا موگلوں کے ساتھ فرنٹل والے پورشن کا تعلق نہیں ہے اب بادشاہ سلامت وہ جو ان کا بلکونی تھی کہاں پہ بیٹھتے تھے تاج کہاں پہ لگتا تھا آئے آپ کو وہ دکھاتے ہیں سامنے کچھ بادشاہ سلامت زلنے سوانی کھڑے ہیں سامنے ڈربان ہوا کرتے تھے نا بادشاہ سلامت کے دائے بھائی یہ اوپر اوپر بھائی ہم فرض کر لیتے ہیں بادشاہ سلامت بھائی او بھائی ہیلو اگلی الیکشن میں کھڑے دونے کی تجاری جی چلیں جی اب بتائیں بنا لیے بنا لیے آواز نہیں آ رہی ہے جی یہ پاکستانی ابھی لیکن چونکہ مغلہ کا جو طرز زنگی تھا لائف سٹیل تھا وہ اس طرح کا تھا کہ بادشاہ سلامت وہ سامنے بالکونی میں انہوں نے جنا بیٹھنا اور یہاں سے لوگوں کے پروپلس کو جی دکھا رہاں بادشاہ سلامت شریف اللہ آ رہے ہیں پھر بادشاہ سلامت وہ سامنے بالکونی میں ہوتے تھے اور جس کو کوئی پرابن مہتا تھا رائے میں سے یہاں پہ کھڑے ہوگے پھر اپنا مدہ بیان کر دے تھے اور بادشاہ وہاں پر اس کی مسائل کو جو بھی تھا اس کو ریزول کرتے تھے حل کرتے تھے اور جس کو پنش دینی ہوتی تھی نیچے ہینگ کر دیتے تھے وہ بھی آپ پہ دکھائیں گے اور جس کو اس کے دوسری شاد ہی نہیں ہوئی اگری کلچر تو اب ایسا ہے کہ ابھی وہ دکھائے نا بھائی ادھر ہی ہنگ ہو جاتا تھا بندہ دکھائیں اگر یہ دربان ہی کا میٹر شارٹ ہو گیا کسی کے دلوار کس کے پاس ہو گیا بڑے پیچھے سیٹ جاؤ سارے تلوار پہ رنگ اترا ہوئا ہے جی اہ تیری خیر سے اب یہاں پہ بھٹ ہوں آج بس کہ یہ تلوار یہاں کیا بات ہے یار آپ لوگوں کے مزے ہیں مزے مزے چلیں اچھا وہ کہاں ہیں وہ دکھانا ہوں لٹکاتے تھے جہاں لٹکانے والی جگہ دیکھ رہی ہوں سارجی سامپ ہوتے تھے بھائی یہ جگہ ہی جہاں پہ ہینک کرتے تھے یہ مطلب بندہ پہلے مرتا تھا لٹک کے پھر سامپ آتے تھے اب آتے ہیں دوسرے پانک کی قرض کچھ سے لے کبھی گورنمنٹ میں پک رہا ہے میں دیکھو گا وہاں پہ اگر سیلپی پوائنٹ بنایا ہے سنیکھا اگر کوئی نظر آجے تو انشاءالہ بھی آپ کو دیکھا لیتے ہیں آئے حضرت کوئی چھوٹ چیزیں تو اببہ کیسے لوگ دیسے لگ پیرا سکتے ہیں لگ پیرا سکتے ہیں لگ پیرا سکتے ہیں